ہائی فرینڈز ویلکم ٹو می چینل سٹارز کے ایلی دوستو پاکستان تریکی ٹیم کے کپتان بابر آزم کو پاکستان کا ویرات کولی مانا جاتا ہے اگر ہم بابر آزم کے ریکارڈز پر ایک نظر ڈالیں گے تو بابر آزم ہمیشہ سے ہی ویرات کولی سے کمپیٹ کرتے آ رہی ہیں اور اس ورڈ کپ میں بھی بابر آزم نے بیسٹ پرپورمنس دکھائی ہے تو آج ہی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے کپتان بابر آزم کے لائف سٹائل کے بارے میں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل سٹارز کے لی کو بھی سبسٹرائب کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو ان کا فل نیم ہے بابر آزم ان کا جنم 15 اکتوبر 1994 کو لاہور میں ہوا ان کا بچپن لاہور کی گلیوں میں کرکٹ کھیلتے گزرا لمبے عرصے تک کلب لیول اور فرس کلاس کرکٹ کھیلنے کے بعد انہیں سال 2012 میں انڈر 19 ورڈ کپ کی کپتانی سوپی گئی بابر آزم ایک ویل مینڈ اور لیپٹ ہینڈیڈ بیٹسمن ہے یہ انڈر 15، انڈر 19 اور انڈر 23 میں پاکستان کی طرف سے کھیل چکے ہیں اس کے علاوہ یہ سامباب جنائٹیڈ، راولپنڈی ریمز، سوئی نورڈن گیس اور زریعت رکیاتی بینک کی طرف سے بھی کھیل چکے ہیں تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں بابر آزم کے کیریئر کے بارے میں ان پر قسمت کی بیوی سال 2015 میں مہربان ہوئی جب پاکستانی ٹیم ٹور پر آنے والی زنبابویٹ کی ٹیم کے اگیز لاہور میں اوڈی آئی کھیلنے والی تھی اور یہی بابر آزم کا اوڈی آئی ڈیبیو تھا جہاں انہیں کافی نیچے بیٹنگ کے لیے بھیجا گیا مگر بابر آزم کی ریئر ٹیلنٹ کا دب پتا چلا جب سال 2016 میں یو اے ای کے ویزر پر آئی ویسٹر ڈیس کے ٹیم کے اگیز پہلے اوڈی آئی میچ میں ساندار سینچری سکور کی انہوں نے شاندار ایک سو بیس رن سکور کر کے نہ صرف اپنے ٹیلنٹ کو شو کیا بلکہ اس میچ کی مین آف تا میچ بھی بنے اس سریز کے دوسرے میچ میں بھی بابر آزم نے پھر وہی اپنی شاندار پرپرومنس دکھائی اور ایک بار پھر ویسٹر ڈیس کے بولرز کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے ایک اور سینچری سکور کی دو لگتار سینچری سکور کرنے کے بعد بابر آزم کے پاس اب یہ سنہری موقع تھا کہ وہ سینچریز کی ہیٹرک کر کے وہ خود کو ان ٹاپ بیٹسمن کی لسٹ میں شامل کر دے جن کے پاس یہ ریکارڈ تھے اور جب تیسرے اوڈی آئی میں بھی بابر نے جب 106 باس پر 117 رن سکور کیے تو یہ پاکستان کے تیسرے ایسے بیٹسمن بن گئے جنہوں نے سینچریز کی ہیٹرک کی تین لگتار اوڈی آئی میںچز سینچری کرنے کے بعد کئی بڑے ریکارڈز خود بابر کی جھولی میں آنے لگے جیسا کہ 3 اوڈی آئی میںچز سیریز میں سب سے زیادہ 360 رنز بنانے کا ریکارڈز اور اس کے علاوہ 3 اوڈی آئی میںچز میں 350 سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ اوڈی آئی سیریز میں شاندار پرفومنس دکھانے کے بعد بابر کو ویسٹن ڈیس کے اگئیز ٹیسٹ سیریز میں 13 اکتوبر 2016 کو میدان میں اتارا گیا یہ ایک ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ تھا انہوں نے جب اپنے پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلے ایننگ میں 69 رنز سکور کیے تو اسی کے ساتھ بابر ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کے ڈیبیو میں بھی 50 سکور رنز کرنے والے پہلے بیٹسمنٹ بن گئے دوستو انیس چننری 2017 کو آسٹریڈیا کے اگئیز بابر تیسری اوڈی آئی میںچ میں دادا سکور کرنے والے جوائن پلیئر دیب بن گئے انہوں نے یہ اچیومنٹ اپنے اکیسے میچ میں اچیب کی آسٹریڈیا کی اگئیز بہترین ڈیپیٹ کے بعد جب ازر علی کو اوڈی آئی کیپٹن سے فارغ کر کی سرپراس احمد کو اوڈی آئی کیپٹن بنایا گیا تو بابر آزم کو ان کی شاندار پرفومنس کے ساتھ یاد رکھتے ہوئے پاکستان کی اوڈی آئی کرکی ٹیم کا وائز کیپٹن بنا دیا گیا یہ اس وقت پاکستان کی گیارہ ٹیسٹ تھرٹی سکس اوڈی آئی اور فورٹین ٹی ٹی ٹوینٹی میچز کھیل چکے ہیں ٹیسٹ میچز میں ان کی پرفومنس کلحال اچھی نہیں رہی گیارہ ٹیسٹ میچز کھیل کر ان کی ایوریج بیٹنگ صرف تیس کی رہی ہے مگر ٹی ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے فورورڈ کی بیٹنگ ایوریج سے آؤٹسٹینڈنگ رہی یہ تھرٹی سکس اوڈی آئی کھیل کر ایک ہزار سات سو اٹھانوے رنس نینٹی ایٹ کی ایوریج کے ساتھ بنا چکے ہیں جس میں سات سینچریز اور سات فیٹیز بھی شامل ہیں ان کا ہائیسٹ سکور ایک سو پچیس ہے دوستو بابر کی پرفومنس سے لگھر پوری دنیا ایمپریس ہے جیس طرح یہ پاکستان کی ٹیم کو اس ورلڈ کپ میں لے کر چل رہے ہیں تو چلیے دوست اب آپ کو ملواتے ہیں بابر آزم کی فیملی سے ان کا پیتا کا نام ہے آزم صدیقی ان کی ماں کی تصفیر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک کا نام سفیر آزم اور دوسرے کا نام فیصل آزم ان کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام ہے فاریہ آزم تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں بابر آزم کی سیلری کے بارے میں ان کی سیلری کئی کرکٹ میچے سے جنریٹ ہوتی ہے اور ان کی مقلی سیلری سکسٹی فائل لیک روپے ہیں اور وہ پاکستان میں نینٹ ورث کے بارے میں دوزار اکیس کی حساب سے ان کی نینٹ ورث ہو چکی ہے تیس کروڑ روپے وہ جلیے دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں بابر آزم کی کارڈ فریکشن ان کے پاس آر ڈیBraux 7 ہے جس کی قیمت ہے چار کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس بی ایم ڈی و ار آر آر ہے جس کی قیمت ہے تین کرو چالیس لاغ روپے shy اس کے علاوہ ان کے پاس آر ڈی آر ایٹ ہے اس کی قیمت ہے چار کروڑ رو ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ٹویوٹا اینووہ ہے جس کی قیمت ہے ٹیس لاکھ رو ہے اس کے علاوہ ان کے پاس مرسیڈیز بن سی کلاس ہے جس کی قیمت ہے سیمٹی فور لینڈ تو دوستوں یہ تھی بابر آزم کی لائچ سٹائل ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل سٹارٹ کرے کو بھی سبسکرائب کریں ٹیسی بیٹیو پسند آئے ٹیسی بیٹیو پسند آئے ٹیسی بیٹیو پسند آئے